یعنی الفاظ کی بول بلوئینیں ہی ہیں بلکل بول بلوئینیں ہی ہیں لوگوں کو بے وکو بنانے والی باتیں یہ کوئی شوفیہ کی اسطلاح ہے شاید نہیں شوفیہ کوئی نہیں کوئی بہت بہترہ مست ہو گیا بہوشی ہو گیا سکر کی حالت تاری ہو گیا اس نے اس وقت کیا دیا ورنہ جب تک ہو شوفیہوں کے بڑے 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 کبھی ایسی بات نہیں کیا جی الحمدللہ تشریف فرمائیں چلیں آپ کے سوال کو تھوڑا سام برابر کرتے ہیں آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا زیورات کا سونے کے زیورات کا عورتوں کے لئے استعمال شریعتبار سے درست ہے یا نہیں یہی سوال ہے نا آپ کا ہاں ٹھیک بلکہ بٹا عورتوں کے لئے زیور جو ہے نا یہ جہز ہے جہز ہی نہیں پسندیدہ ہے اگر جس کو عربی زبان میں اوطل کہتے ہیں این توئے لام کہ وہ بس ایسی رہے ہیں کناہ کوئی انگوٹی نہ کوئی زیور تو بہت ان کا یہ کناہ ہے اس پر انہیں ڈنڈے مارنے چاہیے کہ کوئی بند سمر کر جاؤ زیورات عورت کی تو تعریف یہ اللہ نے کی کہ جو زیوروں میں پلپتی ہے اس طرح یہ عورتوں کے لئے تو بالکل ایک فطریشہ ہے کہ چھوٹی عمر سے بچیوں کے کانوں میں بالیاں پھر انگوٹیاں پھر جوان ہوئے ہیں زیورات کی مقاربت نہ کریں اب دو قسم کی حدیثیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے ورنہ ہاتھ میں پکڑ کر آپ نے ورمایا کہ یہ ریشم اور سونا میری عمر کے مردوں کے لئے حرام ہے عورتوں کے لئے حناد مسئلہ تو کبراہ دو چیزیں ہیں جہاں ناراضگی تھی ایک تو ہے کہ کسی نے زیور پہنے ہوئے پوسہ زکاہ دیتی ہو کہانی دیتی فرمایا تم پسند کرتی ہو کہ اللہ آگ کے کڑے پہنا دے تمہیں زکاہ دیا کر وہ تو ہے ناراضگی زکاہ نہ دینے پر زیورات پر نہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ کا معاملہ لگتا ہے کہ آپ نے دیکھا تو ناراض ہوئے کہ کیا فاطمہ تم یہ جاتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے زیور پہنایا اور یہ کہا جائے کہ رسول اللہ کی بیٹی ایسی یہ کہہ کر چلے گا حضرت فاطمہ نے اسی وقت غلام کو قدع کر دے دو غریبوں مسکینوں کو اور میرے لئے ہاتھی دانت کے لئے اور سادہ بنے ہو وہ اور بات ہے کہ رسول اللہ آپ اور اپنے خاندان کے لئے سادگی چاہتے تھے وہ مسئلے کی بات نہیں بیلکل سادہ دن کی اہل بیعت کے لئے آپ نے نہیں پسند کیا کہ ایسے بن سمر کر زینت میں رہے بات کا کوئی محل ہوتا مقام ہوتا سمجھنا چاہیے حضور کے خاندان کی اسی لئے حضرت علی کئی موقع پر کہتے ہیں کہ صرف حضور نے ہمیں روکا تھا امت کو نہیں روکا سمجھنا چاہیے ان باتوں کا حضور کے بچے بچیاں ایسے یاشیاں کرتے لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے ڈاؤنگ رسایا ہوا آپ نے بالکل سادگیہ رکھ گئی اسی لئے حضرت فاطمہ رضی جب مانگا نوکر کہ اتنے غرام آئے ہیں آپ نے فرمایا فاطمہ کیا کتے کرتی ہو کہ صحابہ صفحہ بیچاروں کا کچھ نہیں بنا آپ کو میں دیتا رہا تھا تو نظم کیا اس کو شبلی نمانی رحمت ورحانہ آخر میں کہا یوں کی ہے اہلِ بیعتِ نبوتِ زندگی سارا قصہ سنا کر کہ اللہ کے رسول نے سہادہ کے انہوں نے چھانے دکھائے کہ چکی کی وجہ چھانے پڑ گئے میرے مشکیں اٹھانے سے داگ پڑ گئے سب کچھ سنکے پیغمبرِ خدا علیہ السلام نے کہا ہے کہ بیٹی میں تجھے نہیں ان چیزوں کی حداد بھی سکے کہ غلام کام کرے یوں کی ہے اہلِ بیعتِ نبوتِ زندگی یہ مادرہِ دخترِ خیرُ الانام تھا ساری کائنات کے سردار کی بیٹی کا رہنا تھا ایسا تھا وہ ایک مثالی بات ہے مسئلہ کی نہیں کہ حلال و حرام کی بات حضرتِ عائشہ رضی نے ایک پردہ لٹکا دیا حضور صبر سے آئے دروازے پر پردہ لٹکانا کوئی بڑا نہیں لوگ لٹکاتے ہیں آپ ناراض ہوگا پیچھے ہو انہوں نے توبہ کیا اور اتار دیا ورمائے گا میں نہیں اپنے خان گھر میں چاہتا کہ میرے گھر کی دیواریں جو ان کو کپڑے پنا جائیں اب مسئلہ نہیں یہ لوگ بات کو سمجھ دیں نہیں کہ ہر آدمی کا الگ الگ مقام ہوتا ایک آدم کو سادہ درویشانہ رہنا چاہیے وہ بھی عیشی کرے گا تو پھر جیسے نا سادی کہتے ہیں کہ بات سے اگر آدھا انڈا ظلم سے لے گا تو اس کے لشکری دوبر مرگی سیخوں پر چلا جائیں گے لوٹ مت جائیں گے بالکل حضرت عمر عزیز سادہ فقیر درویش تو مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عائلہ ریشمہ اور زیور عرض کے لئے مگر ذکاعت نہ دے تو جہنم اور اگر ایسا کوئی بزرگ اللہ کے رسول اور ان کے نائب تو انہیں چاہیے سادہ سے سادہ دنگی گزارے مولانا یہ سعودی عرب اور شام وغیرہ کہ بعض علماء اکرام زیورات کو عورت کے لئے بھی جائز قرار نہیں دیتے نہیں دیتے اسی طرح علامہ البانی صاحب اور کئی نے کہا مگر یہ بات درسی ان کے پاس کوئی دلیل تو ہوگی یہی دلیل بناتے ہیں یہی دلیلیں بناتے ہیں اسی لئے موزوزی صاحب نے علامہ بڑی تفصیل سے حصیت کے تحت کہ عورتیں تو عبا یونس شاہ تلہیلیا عورتیں تو پردرشی دیوروں پتھ بڑا رب کیا کہ یہ خلاف جمہور ساری عمد کے اوٹے ایک عذر ویعت کا کیا فیضہ شروع سے جمعہ تلال تاکہ عورتیں دیور پہلے سونے کے بھی چاندی ٹھیک مولانا یہ ایک سوال ہمارے پاس آیا مولانا عامات کے مطابق صحیح طور پر تقسیم نہ ہو سکیں انہوں نے مثال ایک دیا جیسے ایک عورت کے وارث ایک تو اس کا خاوند ہے اور دو سگی بہنیں خاوند کو تو ایک بٹا دو یعنی نصفیسہ ملے گا اور سگی بہنوں کو دو تہائی یعنی دو بٹا تین مہربانی فرما کر اس مسئلے کو حل فرما دیں یہ مسئلہ ایسا کہ حصے ایسے ہیں کہ اگر ان کو کوئی کٹھا کیا جائے تو مجموعہ تو چاہیے نہ کہ ایک بنے مگر یہ ایک سے بڑھ جاتا ہے ایک بٹا دو دو بٹا تین کو تو ایک اور ایک صحیح اور کچھ اوپر ہو جائے گا اب وہ اوپر بارا کہاں سے لانا اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کیا اور جس کوئر سنت نے قبول کر لیا اس پر چلے وہ آل ہے این وار لام کہ حصے سب کے کٹھا دیئے جائے اور اب جو بچے ریاضی پتے انہیں پتا ہوتا کہ حصے جو ہیں ان کا ایک ہی مخرج بنایا جائے گا پھر وہ نیچے آ جائیں گے رہے ایک ہی بنے گا مگر وہ تھوڑا تھوڑا سب کے حصے میں کم ہو جائے گا اور اسلام علیکم اسلام علیکم جی وعلیکم سلام وارکت اگر کسی کو ریاضی آتی تو جانتا کہ حضرت عمر جی بھائی فرمائیے میں نے ایک سوال پوچھنا دس ہونے کے مطلب کہ سونا کر میں کتنے گرام ہو تو سکات فرضہ ہے ایک گرام پہ یا ایک تولے پہ یا نہیں میرے بھائی ساڑھے سات تولہ یا اس سے زیادہ وزن کا ہوگا نو سونا ساڑھے سات تولہ یا اس سے زیادہ پھر سب پر لگے گی اگر اس سے کم ہے تو معافی معافی ایک تولے پہ کتنا ہوگا ایک تولے پہ نہیں جب لگے گی تو چالیسوں ایسا چالیسوں ایسا لائن پہ رہی ہے کہ بھائی مولانا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ساڑھے سات تولہ ہوگا تو پھر ہی ہم ساہب نساب بنیں گے ایک آدمی کے پاس ایک لاکھ روپیہ ہے اور تین تولے سونا بھی ہے تو کیا وہ اس حالت کے اندر مولانا ساہب نساب بن نہیں جاتا اب اس بارے میں لنڈی بات کریں گے تو اس سے بہت گروڑ پہ جائے نہیں دونوں کو آپس میں نہیں یہ مسئلہ چھکانے کا یہ بتانے کا نہیں مسئلہ ہاں ٹھیک چلیں بہت شکریہ چلیں ٹھیک مولانا کیا بات تو زو از آف اکان اس سے جو رہا دی جانتے ہیں سب ٹھیک شک رہے گا اتنے اتنے حصے رہیں گے مگر وہ ایسا ہو جائے گا کہ حصوں کے برابر سب میں کمی ہو جائے گی تو ایک ہی بنیں گا آخر مجموعہ اس میں مولانا تھوڑا سا تو آپ وضاحت فرمائیں گے کہ یہاں ہم کیسے کریں گے یا کتنے پیسی ہم شمار کریں اور سب میں کٹوٹی کر کے ان کو دیں آپ کہتے ہیں نا ایک بٹا دو خامد ہے اور دو بٹا تین یہی کہاں یہ جو نیچے ہے نا دو اور تین اس سے مخرج بنیں گا چھے چھے جب بن گیا تو عورتوں کے حصے پھر دو بٹا تین وہ چار ہوں گے اس کا جو ہے خامد کا ایک بٹا دو سے ایک بٹا دو تین آئے گا تین اور چار جمع کر کے نا سات وہ سات کو پھر نیچے آج چھے نہیں رہ گا سات پر تقسیم ہو گا جن میں سے چار جو ہے وہ لڑکی ہیں وہ بہنے لے جائیں گی تین وہ سات ایسے ہو جائیں گے بجائے چھے کے جو اوپر آرہا نا شمار کنن دے ان کو جمع کے نیچے ہوتا ہے مخرج اوپر ہوتے ہیں شمار کنن دے نیچے کی لہم چھوڑ دیں گے اوپر جو آئیں گے ان کو جمع کر کے پھر اس کو نیچے رکھ لیں گے اور اس پر تقسیم دیں پہلے چھے پر اب چھے نہیں رہ گا سات یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ستر روپے ہمارے پاس کل ہیں میت کی طرف سے وارثوں کے لیے سات پر تقسیم کیا تو چالی ان کو مل گیا تیسے اس کو مل گیا بجائے چھتے سیگے سات پر تقسیم ہو دیں اس کو زو از آپ اکل کہیں اور ابھی کوئی مثال دیں ابھی حل کر لیں یہ حضرت عمر رضی انہوں کیا حصے کام کریں مگر اس سے شیعہ حضرات نے اختلاف کیا ابن عباس رضی انہوں نے اختلاف کیا کہ جس خدا نے ریت کے دردے گر رکھے ہیں اس کو حساب نہیں آتا کہ وہ ایسے مکر کرے کہ بڑھ جائیں وہ نہیں مانتے اپنے بات رضی انہوں نے لوگوں نے کہا کہ یار تو اس وقت یوں نے ہی بولا جب حضرت عمر رضی انہوں نے کہا میں ان کی حیبت سے ڈر گیا تھا میں اس وقت چھوٹا مچا تھا میں جرس نہیں